اسلام علیکم ناظرین کیا آپ پر جادو یا سہر کے اثرات ہیں کہ نہیں آج کل تو ہر تکلیف اور پریشانی کا ذمہ دار جادو کو قرار دیا جاتا ہے کسی کے رشتے نہیں آتے وہ سمجھتا ہے کہ جادو ہو گیا ہے کوئی بدپرہزی یا موسمی تبدیلیوں کی وجہ سے بیمار ہوا ہے تو سمجھتا ہے کہ کسی نے جادو کر دیا ہے کسی کی سستی اور نائلی کی وجہ سے دکان نہیں چلتی تو سمجھتا ہے کہ کسی نے جادو کے ذریعے بندش کرا دی ہے الغرض ہر پریشانی کا ذمہ دار جادو کو قرار دیا جاتا ہے یہ جاننے کے لیے کہ جادو ہوا ہے اس کی مخصوص علامات دیکھنا ضروری ہوں گی اگر ان علامات میں سے ستر فیصد کسی بھی شخص میں ظاہر ہوں تو اسے اس بات کا یقین کر لینا چاہیے کہ اس پر کالا جادو کر دیا گیا ہے بصورت دیگر یا تو جسمانی یا نفسیاتی مسئلہ ہوگا یا پھر نظر بد کے اثرات یہ جاننے کے لیے کہ جادو ہے کہ نہیں اس کی علامات کی دو قسمیں کی گئی ہیں پہلی علامات اس کی جو ہے وہ عمومی علامات ہیں اور دوسری اس کی قسم وہ خصوصی علامات ہیں عمومی علامات جس شخص پر کالا جادو کیا گیا ہو اسے مخصوص قسم کے خواب آتے ہیں جن میں یہ چیزیں نمائی ہوتی ہیں خواب میں نجاست دیکھنا یا اپنے جسم پر نجاست لگی ہوئی دیکھنا خواب میں خود کو یا کسی کو زنا کرتے ہوئے دیکھنا خواب میں کتا مردہ یا بچھو کا دیکھنا خواب میں ڈرنا یا عجیب و غریب راونے خواب دیکھنا خواب میں کالی بحث دیکھنا یا بحث کو ناتے ہوئے دیکھنا بدبو والی ریخ خارج کرنا بے سکونی محسوس کرنا دل میں گبرہت اور عجیب قسم کا ڈر اور خوف محسوس ہونا سب کچھ ہونے کے باوجود خوش نہ ہونا اپنے آپ سے نفرت محسوس کرنا ازان سن کر چڑچڑا ہونا یا ازان کی آواز سے اکتاہٹ بیچینی یا نفرت ہونا اور عارضو کرنا کہ ازان جل سے جلد ختم ہو قرآن کریم پڑھنے یا سننے سے جسم میں درد یا کسی قسم کی تکلیف محسوس کرنا جسم میں کلہ یا چونٹی کا کٹنا جب غور کرو تو کچھ بھی نہ ہو دعائیوں کا اثر نہ ہونا یا کبھی دعائی شروع میں تو اثر کرتی ہے بعد میں نہیں کرتی ہر کام میں جلدی جلدی کرنا کوئی بھی کام کرنا تو عارضو اور کوشش ہونا کہ فوراں ہو جائے ذرا سی دیر ہو جائے تو جسم میں ایک عجیب سی بیچینی شروع ہو جاتی ہے اور انتظار نہیں ہو پاتا اب اس کی خصوصی علامات کا ذکر کرتے ہیں جن پر کالا جادو ہو ان میں درزل بیماریاں پیدا ہوتی ہیں یہ ضروری نہیں کہ جب بھی یہ بیماریاں ہوں تو جادو ہی ہوگا بلکہ جادو کے لیے پہلے بتائی گئی علامات کا ہونا ضروری ہے سر میں درد رہنا کمر اور گردوں میں درد رہنا پیروں میں درد رہنا پورے جسم میں درد رہنا آنکھیں جلنا اور لال رہنا رفعہ حاجت کا بار بار ہونا فضلہ میں بہت تیز بھوکا ہونا پیٹ میں درد میدے میں درد اور متلی کی سی کفیت کا ہونا جسم پر سرخ دانا نکل آنا مو اور سر پر دانے نکلنا مرد کو اکثر اعتلام ہونا جسم کی رگیں کھینچنا دل کی دھڑکن تیز ہونا سینے میں درد یا جلن ہونا چکر آنا آنکھوں کے آگے اندھیرہ آ جانا نزلہ اور چھینکیں بہت زیادہ آنا بعض اوقات چھینک مارتے ہوئے عجیب سی بدبو محسوس ہونا جیسے کوئی سڑا ہوا نزلہ باہر نکلا ہو جنسی خواہش میں زیادتی محسوس ہونا جسم میں آگ سی محسوس ہونا سب سے پہلے آپ کو اپنے چینل راز و نیاز پر خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی گنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو ملتا رہے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے جسم کا گرم رہنا ناک مو سے گرم ہوا کا نکلنا جسم میں سوئیاں سی چپنا چڑ چڑا ہو جانا مو کالا ہو جانا جادو جتنا سخت ہو یا مو اتنا ہی کالا اور بیانک ہو جائے گا نماز سے دوری ہو جانا اللہ اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیزاری سی محسوس ہونا دل میں عبادات کو برا محسوس کرنا آنکھوں کے سامنے سایہ محسوس کرنا یا اچانک اندھیرہ سچا جانا آس اور پیر کا سن ہو جانا عمومن کھانا کھانے سے پہلے یہ دورانے کھانا مو میں ایسا پانی آنا جس کی عجیب سی بدبو ہو بلا وجہ تکان ہو جانا کالی سستی نکمہ سو جانا دیر تک سوتے رہنا نم کالا ہو جانا جادو جتنا سخت ہو مو اتنا ہی کالا اور بیانک ہو جائے گا مزید ایسی معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو کے لیے ہمارے چینل راز و نیاز کے ساتھ جڑے رہیں ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جادو یا سہر کی علامات کے بارے میں امید ہے دوسری ویڈیو کی طرح یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئے گی کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں کسی نئے موضوع کے ساتھ جب تک دیجئے ہمیں اجازت اللہ حافظ